سندھ کے وزیر اطلاعات اور پیپرز پارٹی کے سینئر رہنمہ سابق سینیٹر سعید گنی سندھ کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں کون سا حادثہ انہیں سیاست میں لائیا اور ان کے پاس موجود ایک پرانے جیب کی کیا کہانی ہے فرشتے ہوں کی حکومت کوئی بھی نہیں ہے آن صاحب کھلاڑی تو بڑے تھے سینیٹر بھی آپ رہ چکے ہیں صبحی وزیر بھی ہیں اب آگے حائش کیا ہے وزیر اللہ وزیر آزم اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوش شامدید میں ہوں آپ کا میزبان زہے بنشاہ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنمہ اور صبح وزیر سعید گنی صاحب سے ہاں جی اور یہ ہے سعید بھائی کا گھنی بھائی کا کیمپ آفیس اور سعید بھائی میرے حیال سے مصروف ہیں اپنے لڑلے ڈاگز کے ساتھ مگن ہیں اسلام علیکم سعید بھائی کیسے مزا آج ہیں ٹھیک ہیں سر الحمدللہ ہم تو ڈر رہے ہیں سر آپ کے ڈاگز دیکھ کر اور آپ تو بہت فرینک ہیں مزدور لیڈر مزدور رہنمہ اسمان گنی کا صاحب زادہ جس نے پرورش پائی پلا بڑا کراچی کے ایک چھوٹے سے گھوٹ میں بننا تو وہ پڑ لکھ کر سیول سرونٹ چاہتا تھا آج وہ کامیاب سیاست دان ہے اور اس قدر کامیاب سیاست دان ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویجن کا صدر اور صبائی وزیر ہیں کیا کبھی سوچا تھا کہ قدرت اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہوگا نہیں میں نے تو سیاست دانے کا بھی نہیں سوچا تھا اور جب تک والے صاحب حیاء تھے سیاست دان ہے سیاست دان ہے ویسے تو انٹوس تھا کیونکہ فیمیل میں پولیٹکس تھی والے صاحب کرتے تھے ڈسکس میں تھی کسی ہوگا لیکن خود پریکٹیکلی پولیٹکس میں آکر اگر بھی الیکشن لڑوں گا کوئی کام کرنگا کوئی بھوڑا لوں گا یہ بلکل بھی نہیں سیاست ہے یہ سر کا آفیس ہے کیمپ آفیس سر آپ تو فل ٹائم سیاست دان ہے تو ذرائع آمدن کیا ہے ہرچہ کتنا ہو جاتا ہے میری زمین ہے اور یہ میری ہے یعنی آپ نے حرید دی ہیں وراست میں نے ملی کافی پہلے خرید دی جب والے صاحب کی ڈیا تھے پہلے کچھ ایک حصہ خریدہ پہ دوسرا خریدہ تو ان سے ہوتا ہے پھر میں نے کچھ زمین میں لیس پر لیئے باقی تو چھوٹی باٹی انویسمنٹ کر کے ہو جاتا ہے خرچہ میرا بہت زیادہ رہی ہے میرا خرچہ بچوں کی تعلیم اور گھر کے چلانے جائے بس اللہ تعالی نے مجھے بہت ساری خضریات سے بچائے ہوئے ہیں تو کتنا ٹائم سر گھر دیتے ہیں کتنا ٹائم اس کیمپ آفیس میں گھر تو بہت ہی کم نہیں جاتا صبح نکلتا ہوں گھر سے تو پھر بہت ہی شادہ ناغرہ کے بھی جانا پڑ جائے کام پڑ جائے تو گھر سے لائے تو رات میں سارے کام نکلتا ہے اچھا سر سینیٹر بھی اب رہ چکے ہیں صبح وزیر بھی ہیں اب آگے ہائش کیا ہے وزیر اللہ وزیر آزم باقی وہ امپی اے تو سورکیل ایسی بن گئی تھی کہ میرا حد کا خالی ہوا بسکالیفائے ہو گئے تھے جو امپی اے تھے وہ بائیلیکشن ہوئے تو اس وقت بھی میں تو کمپوٹی بھی تھا سینیٹ میں تھا وہ پارٹی بھی ڈسکیشن ہوئے تھا تو میں نے ہی کہا کہ اگر آپ مجھے لڑائیں گے تو انشاءاللہ خلال میں جیت جاؤں گا اگر میں لڑتا ہوں میں جیتا ہوں اس کا مطلب میں پارٹی جیتے گا وزیر بہت سارے روائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جیتے ہیں اور اگر میں جیت دی گئے تو ہماری سیٹھی پارٹی کا منی ہوگا وہ اللہ تعالی نے مہربانی کی جیت گئے پارٹی نے بھی ٹرسٹ کیا ہے ٹکٹ دی دیا وہ میں جیت گئے اس طرح سے اچھا آپ کے مزاج میں ایک حاصل قسم کی سادگی ہے آپ کے چال چلن میں آپ کے لباس میں اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح بڑا کوئی کون ہوائی بھی نہیں ہوتا پروٹوکول میں تو اس حاصل سادگی کی بہائنڈ کیا کون سیپٹ ہے کیا ریزن ہے ایک تو میں نے اسے پتایا کہ میں ایسے اپنے آپ پام آگی سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ دلت سمجھ نہیں کہ وہ اسی بڑے خاندان کا آگی ہے تو میں ہر جگہیں ایڈوئٹ کرتا ہوں کہ وہ نے دادا بیرہ بزوری کرتے ہیں جردے کھانے پڑی ہوتا تھا بہت مشکل سے والد کو پڑایا وہ ان کو لوکی میں دیں چیزیں ہماری ٹھیک ہونا شروع ہوئے ایک تو اس چیز کا احساس ہے دوسرا یہ کہ کہ مجھے اس بات کا یقین ہے اور یہ پاریک سے بڑی کوئی ہے کہ آپ کے باس عودے وزارتیں ساری زمین نہیں رہتی ہیں ایک وقت آتا ہے آپ ہوتے ہیں پس کے بعد اپنی چی کی ترزیہ ہوں ایک عمر کے جاسے نہیں ہو سکتا ہے رجائے نہیں کہ بہت سارے وراث بات بہت سکتا ہے تو اگر آج اپنی عادت ایسی ڈیولپ کر رہتا ہوں تو کل جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے اچھ کشنا کو ہوتا ہے جب اپنی عادت ایک Pearl کہتا ہوں بیشوں لوگو بے ہوتیش بھی نگتا ہوں کچھرا اٹھانے کے حوالے سے ہے کہ کچھرا اٹھانے میں اکثر آپ کے ناغدین کہتے ہیں کہ سندھ اکومت دلچسپی نہیں لیتی لکل invention کیا تھا ایہ ہمیں بہت مسائل کے چیزیں میں میں نے بہت مسائل كان م害ی چیزیں سے نہیں بہت سارے شبار کیانائیں کو کہتے ہیں headed تاپ روح کا بھیس ا�امไดھا چیزیں سے دلست طرحلن میں بورڈ بنایاں اسگلی وڈٹا سامن ساتھ کریں اسسٹ کریں لوگل کروٹس کو پھر ان کی مرضی سے ان کو ہم نے وہ اگریبٹس کروائے کمپنیز کے ساتھ تو آج بھی اگر آپ آسے کوئی پانچے سال پرانا کراچی دیکھ میں کہ جو کچھرے کے ڈیرہ کو ہر سرک نظر آتے تھے وہ صورت ہی نہیں ہے کچھ علاوہ کو ضرور ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پر چونکہ لوگل کروٹس خود ہیو رانیز کر رہی کی کچھر آتے تھا تو وہاں پہ تھا ہاں پہ سنسولی رویس مینی کے وانے پر کے تھروں یہ کام چھر ہو گیا تھا وہاں بہت پہتی کی آئی ہے بڑا شیئر ہے ایشوز ہیں لیکن آج سے چیز آسا ہے پہلے جو سورت ہی تھی آج بہن نہیں ہے تو پہتی ہی آئی اس کے لیے سپورٹس سر کون سا کھیلتے ہیں کھیلتا تو کوئی نہیں آپ شوک ہے کرکٹ کا بہت شوک ہے اچھا بہت زیادہ کھلتے تھے ہاں کالیج سکول کے ٹھائنگ اچھا روزان دیتا کرکٹ کون ہے آپ نہیں جو اچھا سب پسندیتا ہے اچھا آن صاحب بھی آن صاحب تو خیر اب کیا اس طرح جب کھل کھلاڑی تو بڑے تھے لیکن ابھی ہے کہ اب الٹے کھلاڑی ہو گئے گلے پڑے گئے کراچی کا جو سر گریڈ فوڈ ہے یہ کافی فیمس ہے ملے دا رہے ہیں یہ کون سا پسند ہے آپ کھانے پینے میں میں اتنا وہ نہیں ہوں شوکین باہر کا کھانا میں زیادہ شوک سے نہیں کھاتا ہوں ایک تاثر ہے کہ پیپس پارٹی کے دورپل میں کرپشن کس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں ایک تو میں یہ کہ دوں کہ فرشتےوں کی حکومت کوئی بھی نہیں ہوتی میں یہ کہوں ہمارے سارے لوگ فرشتے ہیں نہیں کھا سکتا کوئی اور یہ دعویٰ کرے گا وہ نہیں کر سکتا پارٹیاں بھی اسی معاشرے کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں معاشرے کے اندر جو جتنی برائی ہوگی نا اتنی برائی آپ کو ہر پارٹی میں ملے گی یہ کسی میں نہیں ہے لوگ آپ کو اچھے بھی ملیں گے لوگ آپ کو برے بھی ملیں گے ہمارے یہ پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک اور کسی طرح سے تو یہ خدم کرنی سکیں تو یہ ایک ٹیگ لگا دیا اور اس میں پر ماشاءاللہ عدالتیں بھی اس میں لگی رہتی ہیں چینلز بھی اس میں لگے رہتے ہیں آپوزیشن بھی اس میں لگی رہتی ہے جب مستقل یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوگی تو آپ کیا کریں گے یہ ظاہرہ ہے لیکن ہم ظاہرہ کے لوگوں کیا بتا سکتے ہیں کہ بھئی ایک الزام لگا اور اس کے خلاف پھر لوگ عدالتوں میں گئے کیسز چلے اور دس سال بارہ سال بعد جا کے جو ہے نا وہ کیسز غلط ثابت ہو گئے اب پیمانہ تو یہ ایک ہی ہے نا اب مجھے بتائیے کہ عمران خان جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف جو ہیں وہ نعرہ لے کر آئے تھے ٹھیک ہے ابھی اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جو بربادی معیشت کی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں گیس کے کرائسس ہوئے ہیں بجری مہنگی ہوتی جا رہی ہے دوائیوں کی قیمتیں بڑی ہیں چینی کا سکینڈل بڑایا ہے بہت ساری چیزیں ہیں نا تو اگر عمران خان خود یہ کہتا ہو گے ڈالر بڑھتا ہے تو وزیراعظم چور ہوتا ہے اگر بجری مہنگی ہوتی تو وزیراعظم چور ہوتا ہے اگر مہنگائی ہوتی تو وزیراعظم چور ہوتا ہے تو ان کا تیک ہویا اپنا پیمانہ ہے نا اس کا مطلب یہ کہ عمران خان سے بڑا چور تو کوئی وزیراعظم آئے نہیں نہیں تو یہ اب صورتیال ہے موسیقی کاریوں کا شوق ہے آف روٹنگ نہیں 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 اتنا نہیں اب تو ٹائم ہی نہیں ہوتا خاص نہیں مجھے ایک شوق ہے کہ پرانی گاڑی کوئی ایک کاری رکھتا ہوں انٹی بہت پرانی بھی نہیں اگر مل جائے تو رکھ لوں گا یہ شوق ہے کہ پرانی گاڑی ایک کاری ہونی چاہیے ابھی آپ پاس کون کون سی گاڑی ہے کتنی گاڑی ہے ابھی میری تو یہ ہے گاڑی اپنی ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے لی ہے اس سے پہلے بھی تھی پر زیارہ بیج دی جائے پہلے پسر گاڑی ہونے ہیں تو اس کے علاوہ ایک میرے پاس وہ پرانی ہے رینج روار پرانی ہے نائنٹی فور مالا اس کی اپنی ایک سٹوری ہے وہ سکوٹش نہیں بلکہ وہ جو آئرلینڈ میں تھی نا ریپبلکان آرمی تھی ان کی تو وہ بھی وہ فائر وائر کر رہے ہوتے تھے وہاں چلتی تھی تو وہ کوئن جب وہاں جاتی تھی تو تو اس کے لیے پھر وہاں بنوائی گئی دو گاڑیوں تو پھر یہاں ایک ہمارے بن گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں منسٹر تو پھر انہوں نے منگوائی وہ اپنے لیے بلٹ پروف وہ پھر کہیں سے بھومتے گامتے میرے پاس آگئی تھی اس کی یہ وہ ہے کہ وہ پین کے لیے بنوائی گئی تھی تو وہ میرے پاس ہے موسیقی 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 بلیسوس پنجاد پیپلز پارٹی کا مستقبل تو بہت روشن لگ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ تو شاید یہ ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب اس وقت واحد لیڈر ہیں جو نوجوان ہیں باقی کسی بھی جماعت کے پاس اس عمر کا کوئی لیڈر نہیں ہے اور اگر آپ ویسے بھی موازنہ کر لیں تو بلال بھٹو زرداری اپنی عمر کے جس حصے میں ہیں اس کے مقابلے میں باقی کئی ہمارے جو سینئر ترین لیڈرز ہیں پولیٹیکلی ان سے زیادہ مچور ہیں اور یقین اللہ بلک کے بہت سارے لوگوں کا ان پر اعتماد بھی ہے اور ان سے امیدیں بھی ہیں اور دوسری اس کا جو ایک امپورٹنٹ پیلو ہے نا ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کو لوگوں نے مستردنی کیا ہے جو رول رائے اسٹیبلشمنٹ کا 1977 سے آن ورڈ وہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کمزور کرنے کے لیے رہا ہے کوئی ایسی سیاسی چماد نہیں ہے جس کو اتنی مار پڑی ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ادھارتوں کی طرف سے میڈیا کی طرف سے اور اس کے بعد بھی جماعت کھڑی ہے یہ تو کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا تو پتہ نہیں ہے اس کی تو نام و نشان لینے اللہ کوئی نہ ہوتا پیپلز پارٹی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر کونے میں موجود ہے تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جو بھی دیکھیں آرٹیفیشل لوگ کھڑے کیے گئے ایک وقت آیا کہ اندازہ ہو گیا یقین ہو گیا ثابت ہو گیا کہ ان کے ادھر کیپیسٹی نہیں ہے بہت شکریہ سعید بھائی تینکیو ویری مچ تینکس لوٹ ویورز آج ہمارے ساتھ موجود تھے سعید گنی صاحب آپ نے سعید گنی صاحب کا لائف سٹائل دیکھا اور آپ نے جانا کہ کس طرح سعید گنی صاحب صبح سے لے کے رات گے تک اپنی مصروفیت میں رہتے ہیں ہلکے میں رہتے ہیں لوگوں کے ہاں جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان زہوئی منشا کو یادت دیجئے اللہ حافظ